جی آر نولج کے معزز ناظرین کو اسلام علیکم لیکن آج بھی اس دیش میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھائی چارہ لے کے چلتے ہیں جن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے واقعی ہمارا دیش آج بھی سونے کی چڑیا ہے دوستو آج میں جس پنڈت کی ویڈیو دکھانے والا ہوں دیکھنے کے بعد آپ کا نظریہ بدل جائے گا اور کہیں گے واقعی ایسے پنڈت کی ہماری دیش کو ضرورت ہے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں میں نے یہ سنایا کہ آپ مسلم سماج کے لوگوں کو صبح نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کب سے ایسا چل رہا ہے یہ پنڈے سال ہو گیا مجھ کو میں مسلم سماج کو اٹھاتا ہوں صرف بھائی چاری کے لیے کہ ہمارا ان کا بھائی چارہ بڑھے اور بہت کچھ بڑھ چکا ہے آپ کے کیا اس کے پیچھے ادیش ہے کیا ہے کیا آپ کیا ازتھا ہے نہیں ایسا نہیں بھائی میں تو اللہ بھگوان ایک یہ ہے میں تو اللہ میانے مجھے پینا جی کہ جو تم جو لوگوں کو جگہو اور جو ان سے بھائی چارہ بناو دھرم کو لے کر جو لوگ راجنیتی کرتے ہیں دھرم کے نام پر جو نفرت فیلانے کے کام کرتے ہیں نفرتی بھائی چارہ دیتے ہیں ہم آپ کو ہی حکوم ہم آپ یہ بھائی کروائی کریں گے اور آپ ایسی لوگوں کو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تب ان کو دنز ہیں انہیں بھائیں ان کی بات نہ مانیں مطلب انہیں سبق سے آیا جائے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ہاں انہیں سبق سے آیا جائے اچھا ایک پریاغری آج یونیورسٹی کی چانسلر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے نام آزان سے مطلب پریشانی ہوتی ہے صبح کی ان آزان سے انہوں نے کورٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس کا کچھ سمدھان نکالے تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے ان کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایسا نہ کریں آج یو تو ایسا ہوتا ہے ہمارے مندروں میں بھی جو ملک سمجھے آپ کہ لاؤڈ سپیکروں میں ہم اپنے کتھائے سناتے ہیں لاؤڈ پر ہم اپنے جو ملک اپنے آتی کھاتے ہیں کیا ان کو نفرتی ہوتی کیا اسی طرح اس سے نفرتی ہوتی ہے لہذا اس میں ہے اس کے لیے ان کو ایسی نفرت نکانے چاہیے اور ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو اگر وہ لوگ آزان دیتے ہیں تو اس سے کوئی بری بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ان کو ایسا کبھی نکانے چاہیے وہ بائیس چانچر ہیں اچھے آدمی ہیں اگر وہ اچھے آدمی ہیں تو اس پاس اس نفرت کو نکال جابنے من سے